جبکہ کسی عدد سے مطالب کوئی اعتبار دیکھتے ہیں یا کوئی اُس چیز پڑھتے ہیں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تحریک ہوتی ہو اور یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس کا مطالبہ ایمانداری سے کرنا چاہیے یہ بات آپ کیوں نہیں رہی آپ محبت کیلئے یہاں بہت دانشور ادھار بیٹھے ہوئے ہیں میں یونیورسیوں کا نساب دیکھتا ہوں قصیدہ اور مرسیہ یہ دونوں اصنافی صحبان میں اب معاملہ یہاں تک آگیا ہے کہ ان کے اقتباسات پیش کیے جانا ہے جب تک کہ پورا قصیدہ نہ پڑھا جائے جب تک کہ پورے قصیدہ کا مطالبہ نہ کیا جائے یہاں تو صرف قصیدہ سے مطالب ہی بات کرنا اس وقت تک قصیدہ اے پیل سمس ہمارے سمجھ میں نہیں آتا میں پروفیسر عہدار عباس ریزی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اس دور میں ہمارے جو اردو کے طالب علم ہیں اور جو استاد پڑھا رہے ہیں ان کے خیالات کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا تعالیمی تجربہ رہا ہے تو کیا پچیدہ کا مطالبہ ضروری ہے کیا پچیدہ کی سپیٹی کرنا چاہیے اس دور میں پروفیسر عہدار عباس ریزی صاحب اس کی میں جو بات کرنا چاہوں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے سمینار کے پس منظر سے جو دلیل مل رہی ہے پہلے اس کا ذکھتہ لے رہا ہے ڈاکٹر موبر صاحب نے کیوں نکھا پسیدے کے سسلے میں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے عدبیات کا ایک اچھا نمونہ ایک اچھی سمجھے سخن ہمارے کمالی شاعری کا ایک بہترین شاہدہ تھے اور اس میں ہمارے تحریفی فنکاروں میں جو کمال دکھایا ہے جو قبل میں نئی اصناف سخن آپ کے سامنے آئیں گی آپ یوں میں سے کسی کو ترک نہیں کر سکتے اگر ترک کر دیا تو آپ کو یہ کہنے کا آپ نہیں ہے کہ ہم عدبیات کے طاعت نہیں کریں اس لیے بھی آپ کو اپنے پورے اکمل سرمایے سے واقع ہونا سکتے ہوئی ہے اور دوسی بات یہ ہے کہ قصیدے کے متعلقے سے جس طرح ہمارے ہاں ایک ضرور سمدھا جا رہا ہے اس کے متعلق ہمیں اپنے اس سرمایے سے جو ہمارے سامنے ترک میں نئی اصناف سخن آپ کے سامنے آئیں گی آپ یوں میں سے کسی کو ترک نہیں کر سکتے اگر ترک کر دیا تو آپ کو یہ کہنے کا آپ نہیں ہے کہ ہم عدبیات کے طاعت نہیں کریں اس لیے بھی آپ کو اپنے پورے اکمل سرمایے سے واقع ہونا سکتے ہوئی ہے اور دوسی بات یہ ہے کہ قصیدے کے متعلقے سے جس طرح ہمارے ہاں ایک ضرور سمدھا جا رہا ہے اس کے متعلق ہمیں اپنے اس سرمایے سے جو ہمارے سامنے ایک ترکبائی کے لیے پیش ہمیں توفیہ توفتن مل گیا ہے اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اکم تدریس کو اتنا مضبوط اتنا چنچس اور اتنا آلیمانہ بنا دینا چاہیے کہ ہمارے تعلیم ہمارے بات کھڑے ہوکے یہاں قصیدے کا اسی طرح دیفع کر سکیں جس طرح آج ہم کریں شکریہ